اسلام علیکم ناظرین آپ گرمیا اور اس کو موجودہ ہفتہ نوتہ پندرہ فیبرری دوہزار پندرہ کا عوال بتانے کے لئے پہلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہے اور اس موجودہ ہفتہ کے اس حصے کی جو ابتدا کریں گے وہ کریں گے برچ حمل سے ایلیس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائے تھا آپ کا حاکم صرم ریخ یکم تا بیس فیبرری زائجہ کے باہر میں درمی رہتے ہوئے آپ کے جاری اخراجات میں اضافہ کرنے کے علاوہ حاصل دین کی طرف سے مختلف سازشیں یا سازش بری امور جو ہیں سامنے لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ بھی ادھر مفضل کرنے کا بائز بن سکے گا بھی کیرفول اور اگر انرلی وائز کے ہوتی ہیں یہ اسٹارز کرتے کہتے ہیں سوچ پیدا کرتے ہیں جب آپ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا فوکس کیا کریں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اس کو انر وائز بھی کہتے ہیں تھرڈ آئیز بھی کہتے ہیں اور بہت کچھ اس کے بارے میں کہا جاتے ہیں وجہدانی کیفیات بھی کہی جاتی ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو روحانی کیفیات بھی کہتے ہیں اور یہ ایریز والوں کے ساتھ زیادہ تار ہوتی ہے تو اس پر تھوڑا سا فوکس کر لیا کریں یقینا آپ کا بہت زیادہ مالا ہو سکے گا فائدہ ہو سکے گا موجود دافتے کا تفصیل ہی جائے تھا نو فیبریری کو بہن بھائی سے آپ کے تعلقات موجودہ تعلقات جو ہیں یقین بہتر رہیں گے یا بہتر ہو سکیں گے دس فیبریری کو آپ کو کوئی مالی فائدہ پہنچ سکے گا گیارہ کچھ شریک ایاز سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے یقین شریک ایاز سے امید ہی کی جا سکتی ہے اور بارہ فیبریری کو آپ اپنے شریک اکار یعنی بزنس پارٹنر اس کے ساتھ مل کے آپ کے جو بلیننگ ہوگی آپ کے پرانی جو خواہشات ہوں گی بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے یقین ان اس پر آپ فوکس کریں گے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر کے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے تیرہ فیبریری کو آپ کو کوئی سفر پیش آ سکتا ہے جو آپ کے یہ فائدہ میں ثابت ہو سکے گا چودہ فیبریری کو روپے بیسے کی معاملات میں بہتری ہونے سے بہت سارے جو ہیں وہ فائدہ حاصل ہو سکیں گے پندرہ فیبریری کو سماجی معاملات میں غیر ضروری طور پر اخراجات کرنے سے گریز کیجئے یعنی فضول خرچی نہیں ہونے جائے یہ سوچل اگر کچھ ایشوز ہیں کچھ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو فضول خرچی سے ایک سناب کیجئے گا موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کے جو حاملتوں وہ تیرہ ہو چودہ فیبریری جبکہ منفی اثرات کے حاملت نو اور پندرہ فیبریری ہو سکتی ہیں برچ سار ٹار موجودہ ہفتے کا عمومی جائے جائے آپ کا حاکم سانہ زہرہ یکمتہ بیس فیبری ضروری طور پر گیار میں گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن بنانے کے علاوہ آپ کو اپنے مقلس حلکہ احباب کا کامل دلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات میں بھی آسانی لاسکے گا یعنی یہ تین کام ایک علاوہ میں ہو جائیں گے نو فیبریری کو زہرہ پلوٹ اور تصدیز کے بارے تھا آپ کی دوسروں سے جو باب ساتھ واقعات ہیں جبکہ پوری ہو سکیں گے جبکہ شرابتی امور جو ہیں جو بھی آپ کام کرنا ہے اور اس میں آپ کو اگر آپ نے کچھ ٹارگٹ فیس کیا ہوئے کچھ خاص مقاصر تیہ کی ہو تو یقین ہے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے تھا نو فیبریری کو بچت یا انشورس کے کاموں میں حصہ لینا آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکے گا دس فیبریری پاپ نے عزیز و غاربہ اور رشداروں سے تجدید مراسم کر سکیں گے گیارہ فیبریری کو بہن بہنیوں سے اکلافات ختم کرنے کے لئے جو آپ کی کوششیں ہوں گے یقین ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے بارہ فیبریری پاپ کی ذہنی سلائکیں جاگر ہو سکیں گے تیرہ فیبریری کو کچھ لوگ پیشہ بنانا کامیابیاں حاصل کر سکیں گے یعنی سارے نہیں کچھ لوگ چودہ فیبریری کو اپنی صحت خراہ کا اور لباس کا خاص طور پر خیال رکھئے گا چودہ فیبریری کو پندرہ فیبریری کو کچھ حاصل دیں کچھ لوگ کچھ لوگ وہ یقین جیلسی کرتے ہوئے آپ کوئی دھوکہ دینی کوشش کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کامیاب رہیں گے دھوکے میں نہیں آئیں گے آپ کا انٹروائز تو ہے وہ یقیناً آپ کی وقتانی صلاحیت کے آپ کا ساتھ دے سکیں گے بشرتے کے آپ کو فوکس کریں گے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سادہ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ پندرہ فیبریری جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا اتیاد طلب دیں گے وہ دس اور گیارہ فیبریری کے ساتھ ہو سکتے گے بر جوزہ جمعنائی موجودہ ہفتے کا امومی تائدہ بارہ فیبریری کے بعد سے ہی مشتقیم ہو سکے گا جس کے بجے سے آپ کے تعلیمی معاملات میں جو حائل وقاق تھے وہ یقینل دور ہو سکیں گے اور آپ کے موجودہ کریئر اور کاروری امور میں بھی آپ کے جو خفیہ حاصلین ہیں جو چھپ چھپا کے سازشیں کر رہیں وہ نہ صرف اوپن ہوں گے زیر بھی ہوں گے آپ کے سامنے جھپی جائیں گے یا فرار فرار ہو جائیں گے آپ سے دور ہو جائیں گے آپ کی جان چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ بیرون ملک اگر سفر کی خواہش ہے یا آپ نے کوئی پلان کیا ہوا یقین ان اس کو آپ تھوڑا کوشش کیجئے گا یقین ان آپ کامیاب ہو سکے گے موجودہ ہوتے کا تفصیل ہی جائے گا نو فیبریری کو اپنے بزرگوں اور بچوں کی صحت خاص طور پر خیال رکھیے گا دس فیبریری کو ملات کرنے والے افراد کی جو روز مرہ مسروفیات ہیں معاملات ہیں ان میں اضاف ہو سکے گا یارہ فیبریری کو آپ کا رجحان بچت کی طرف زیادہ پر رہے گا اور بارہ فیبریری کو شریک حیات سے تاؤن کے عشر ضرور پیش آسکتی کوئی سوچلی ایشو ہو سکتا ہے گھر کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے تھوڑا آپ کو پرپیٹ رکھے گا سڈن بات ہوتی ہے تو بندہ شوکنگ میں ہوتا تو کئی بار اچھی بات جو اس سے بھی انکار کر جاتا ہے اور وہ وجہ فساد کی وجہ یا لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے جس سے کم اور خراب ہو جاتا ہے تیرہ فیبریری کو آپ کا گھریلو ماحول جو ہے یقیناً وہ خوشتوار رہے گا پیسفل ہو سکے گا چودہ فیبریری کو آپ کی بعض پرانی خواہشات جو پورا کر پائیں گے پندرہ فیبریری کو چند نئے دوست پر آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے جو آپ کے لئے مقلق ثابت ہو سکے گئے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثر آتا ہے جو حامل دن میں نو فیبریری پیلے ایسا ہی پیلے ایسا ہی پتا پسیل